ٹویلٹی کپ میں جو کہ میں کہوں گا ایک بہت ہی خوشائن بات ہے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے آج ہم باتیں کریں گے بڑی زبردق سم کی لگی کے ساتھ لگی آتے ہیں ٹوپک کے اوپر لیکن اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں لوگوں کو بول دوں جو ہمارا جوڑنا ہے ہمارا انڈرویڈ کا اپ ہے پلیز ڈانلوڈ کرنے بادشاہد نام ہے اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے پہلی ون کافی دیر دیر آئے درست آئے اچھے مارجن سے انڈیان ہے سکسٹی سکسن سے مارا ہے افغانستان کو ایکسپیکٹڈ تھا نہیں ایکسپیکٹڈ تھا ایکسپیکٹڈ سے زیادہ مراد سلمان اب جو دو گیمیں جس طریقے سے یہ ہارے ہیں یہ تو دیفنیٹلی دیکھتا تھا کہ اب کہتے ہیں کہ اپنی ایک وہ ایک ریپوٹیشن بچانے کے لیے بھی ان کو اس لیول پہ تو کھیلنا ہی تھا اور پلس ابھی ٹورنمنٹ ختم ہوا ہے نہیں ہوا ہے یہ گیم تو ہمیں ہم نے پچھلے اپنے live پروگرام میں بھی بتا دی تھی کہ everything depends on افغانستان and new ziland game اب ان کا صرف یہ گیم کا ان کا صرف یہ گیموں کا جو تین گیموں کا حساب ہم نے لگایا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اب اپنی طرف سے پوری جان لگا کہ ایک مارجن سے جیتتے جائیں گے so that کی اپنی طرف سے چھے پوائنٹ لے کے بیٹھیں کہ بھائی وہ گیم سے پہلے ہم کہاں پہ بیٹھیں that's it اور بڑی بڑی مارجن سے ہی ان کو ایک صرف ایک راستہ دیکھ سکتا because ایک ایک ہی چانس ہے جو باقی ہے وہ ہے new ziland versus afghanistan وہ گیم ہے اس میں اگر afghanistan ہراتا ہے تو انڈیا کا چانس ہے so that کی یہ بھی اسی level پہ بیٹھے رہے ہیں کہ بھائی ہماری net internet صدر چکی ہے بس باقی اور کچھ نہیں ہے میں stats میں جلتا ہوں میں آج انڈیا کا دیکھ رہا تھا کہ انڈیا اگر afghanistan new ziland سے جیتی تو اس کو پچاس رن سے ماننا پڑے گا انڈیا کو اگلے دو میچ scotland namibia سے پلس 50 رن سے جیت رہے ہیں اور پھر جو آخری جو گیم ہے new ziland کا جو کہ namibia سے ہے وہ ان کو at least 10 رن سے جیت رہے ہیں پھر جا کے پھر جا کے بات بنے گی انڈیا کی سلمان سب سے بڑی بات تو یہاں پہ notice کرنے والی ہے کہ if ساری کہانی ختم ہو جائے گی کوئی net run rate کہیں نہیں کام آنے والا اگر new ziland نے afghanistan کو ہرا دیا game done ہاں کہانی ختم ہو گئی exactly کیونکہ afghanistan جیتے گا تو اس کے پاس 6 point ہوگی کیونکہ afghanistan کا وہ last match ہے اب آج کی performance کے بعد afghanistan کو کتنی عمد ملی ہوگی new ziland کو کھیلنے کی کیونکہ بہت برا آ رہے ہیں دیکھو اگر یہی چیز کو ہم internationally دیکھ رہے ہیں کہ آپ international level پہ کس level پہ کھیل رہے ہو تو definitely آپ کو یہ comeback تو کرنا ہی پڑے گا وہ جو rash catches چھوڑے گئے ہیں easy catches چھوڑے گئے ہیں یا تو یہ ہوا ہے کہ آپ کو پہلے ہی over سے نبی نے ایک over میں 7 run دیئے ہیں وہاں پہ وہ واپس کیوں نہیں آیا وہ تو وہی نبی نے اس چار اور میں ساٹ پڑھ کے پھر بیوز کو لے کر آگے exactly تو یہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی کپتانی کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ definitely I cannot say لیکن اتنا ضرور دیکھتا ہے کہ دوسرے over سے ہی جو run بننا شروع ہوئے ہیں یہ یہ وہ انڈیا ہے جو روحید شرما بناتا ہے جس کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان نے چلنے نہیں دیا ان کا plan تھا ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کے خلاف یہ غلط کھیلے ہیں وہ ہمیں دکھ رہا ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ بہت کچھ الگ ہوا ہے وہ ٹیم ساتھ میں نہیں تھی اب اگر ایک دنیا کو آپ نے ایک پرچم دکھانا تھا کہ yes ہم اتنے بورے نہیں ہیں تو اب ان کو سلمان یہ ہر میچ میں یہ دو سو کے آنکھڑوں کے آس پاس تو run بنانے پڑیں گے so that ki at least at least they wait for that Sunday game technical chance آدھا آئیز تو ایسے تو اگر نیوزیلینڈ جتی ہے تو آپ چاہے چار سو مار لو کوئی فرن نہیں پڑتا کوئی فرن نہیں پڑتا آچھا اب تم نے بڑی زبز بات کی کہ پاکستان تو خیر چلو تھرو ہو گیا پاکستان کو رہٹا دو افغانستان چار میچوں میں دو win دو losses 1.481 کا run date ابھی بھی high ہے زیادہ نہیں کرتا ایک چھاسٹھ run کی مار کے کارن وہ سیدھا 3 سے 1 میں آ گیا that's true تو یہ یہی margin ہے جو انڈیا کا بھی net run date minus 1.61 سے اب 0.07 پہ لے آیا ہے مطلب یہ پلس ہو گئے لیکن ابھی بھی نیوزیلینڈ 0.81 پہ لگی ابھی بھی ان کو کافی gap ہے باقی سلمان کچھ نہیں ہے باقی بڑی بات کو تو چھوڑی دو باقی بات ختم صرف سنڈے کی گیم میں جہاں نیوزیلینڈ جیتا everything done بڑی فضول کی kontroversies چل لہی ہیں تم سنی رہے ہو نیٹ پہ fix match fix match ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہم کرکٹ ہمیں کرکٹ کی بات کرنی ہم کرکٹ فوکس کرنی ایک جو kontroversies جو انڈیا سے کیا نیوز آئی ہے بگ نیوز بگ نیوز سلمان اگلے سال بھی ورلڈ تی ٹوئیٹی ہے صحیح بات لگت کا ہونا اور انڈیا کے لیے ایسے ٹائل پہ ہونا جہاں پہ پتہ نہیں کیا کرائیسز چل پڑے تھے تو آئیم دیفنیٹلی لکنگ فوروڈ تو یہ بڑے اچھی نیوز پہ ہمیں کریں گے چلے لیکن جو بڑی دبے لفظوں میں چل رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دبائی کا جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مویسچر ہوتا ہے شام میں آس پڑتی ہے یا کچھ بھی کہہ لو ہے نا تو آپ کیوں اتر انڈیا کے میچے رکھ رہے ہو جو پاکستان کی اگلے سلکو مشکل آئی وہ وہیں آئی ٹھیکی نا ڈیو آگئی ڈیو فیکٹر کی ویعیسے بولرز فس گئے نیوز لینڈ کی یعنی دو میچے میں دو وکٹر انڈیا کی بولنگ اس لیویل کی نہیں کہ دو میچے میں دو وکٹر اٹھائے ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے کہ کیونکہ سب سے بڑا گراؤنڈ دبائی کا ہے تو آئی سی سی اور بی سی 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 سب سے پیسہ زیادہ جمع کرنے کے لیے انڈیا کے میچ موان پڑھوات کے انڈیا کی ٹیم کو جھوگ مسئلے میں اگر یہ کرتے ہو کانٹروورسی ہے کیا کہتے ہو کانٹروورسی سلمان دیکھو انہوں نے ایک چیز اور کری تھی کہ اپیل وہاں پہ کرا دو ان کا بھی ایک مرال بوس ہو جائے گا کہ ہم نے دبائی میں میچے کھیل لیے وی آرےڈ ٹھیک ہے اب بات وہی آتی ہے کہ سلمان پی ایسل تو پاکستان نے بھی سارا وہی کھیلا تھا پاکستان نے بھی تو اپنا لیول دکھا دیا بات وہ نہیں ہے سلمان بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دو میچے کس لیول پہ کھیلے تھے وہ چیز سامنے دکھتی ہے یہ میچے دبائی میں ہوئے ہو یہ میچے دبائی میں ہوئے ہو ابوداوی میں ہوئے ہو اومان میں ہوئے ہو سلمان اگر پاکستان اور نیوزیلینڈ سے آپ اسی لیول پہ ہارتے ہو no doubt x factor رہا ہے new factor ہے no doubt آپ کی toss جتنے کے کاران آپ بڑی دو ٹی میں جب clash کر رہی ہیں تو definitely their mind is set کہ we are going to chase یہ done ہو گیا دکھ رہا ہے کوئی بڑی ٹیم کوئی بڑی ٹیم ہیرو پنتی نہیں دکھائے گی سلمان اب almost almost tournament done ہونے کو ہے کیونکہ اب semi-finals کی طرف تقریبن تقریبن ٹی میں پہنچ گئی ہیں دو تو done ہے right انگلینڈ اور پاکستان done ہے اب آکیوں کو یہ چیز دکھئے کہ جتنے دن زیادہ ہو رہے ہیں آگے سردی آ رہی ہے تو due factor بڑھ رہا ہے تو definitely سلمان due factor کا مطلب یہ یہ کہ موششر آ رہا ہے پچھ پہ اور اس موششر کے قارن ball بلے پہ اچھی طرح آ رہی ہے تو کوئی بھی بڑی ٹیم یہ رسک لینے کو راجی ہی نہیں ہوگی سلمان تو ہم یہاں پہ صرف ان کی blame ہم ان کو blame کر سکتے ہیں بہت زبدیس کام ہوا ایک دل خوش ہوئی مجھے خوش ہوئی پاکستانی مجھے خوش ہوئی پہلی تو روید شرما واپس از اوپنر دوسرا میں بتا دیتا ہوں اشوین کی واپس ایزا پاکستانی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیوں ہمیں دے تو ہم نے یہ بات اس لیل بھی کری تھی بڑی ٹیم کے خلاف آپ کو experience ٹیم لے کے کھلنی ہی پڑے گی اور آج دیکھیں اشوین نے پھر سے آپ دکھا دیا آپ دکھا دیا سر افغانستان اگر آپ بات کر رہے ہو تو افغانستان نے last over تک پاکستان کو لے کر کہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں دو سو بہت پریشر ہوتا ہے سلمان کی چھوٹا ایک ویڈیو پاکستانی سرکس پہ بہت گھوم رہی پاکستانی بھائی اس پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نبی جب جا رہا تھا تو کولی نے اس سے کہا اگر آپ گھوڑ سے سنیں تو نبی نے کولی کو کہا تھا سلمان are you crazy ہم ایک دوسرے کو نہ بولیں are we crazy ویراد کولی اتنا بے وکوف ہے مائک ہاتھ پکڑ کے وہ دوسرے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اوبر میں نبی نے سات رن دی دوسرے اوبر سے جو بٹائی شروع ہوئی ہے وہ اس کے بعد تھمی نہیں شاید وہ اس پریشر میں بہت دور تک چلے گئے کچھ دور تک چلے گئے کہ normal catches تک چھٹے ہیں یہ بھی کرکٹ کا پارٹ ہے پاکستان نے تو نو ڈاؤٹ آلہ بالنگ پرفورمنس کر کے وقت نکال نہیں نوز لینڈ کی اس لیول کی بالنگ نہیں تھی لیکن انڈیا کیا کر رہی تک اگر آپ یہ پریشر کی بات کر سکتے ہو انڈیا کے ساتھ تو افغانستان افغانستان کیا انڈیا سب کبھی بھی گیم چینج کر سکتے لیکن میں تو دعو پاکستانی فین ان کا bad day سکوٹلین سے آجائے تاکہ بعد میں آنے 70s میں نو ڈاؤوٹ سلما دیکھو میں آپ سے بتا دوں اگر گلتی سے گلتی بولو یا ان کی محنت سے اگر آپ سے کر لی افغانستان نے اور نیو جیلینڈ کو کئی بھسا لیا اور انڈیا کے چانس بن گئے تو definitely you never know what is going to happen but that's world cup plus semis کا pressure totally different چیز ہوتی ہم جو بات کرتے نا world cricket needs Pakistan world 20 needs India total total اپنی جگہ سلما لیکن میں میند کر رہا ہوں for example افغانستان نے میند کی ہے ہم اگر ہار رہے ہیں تو ہم اپنی گلتی سے ہار رہے ہیں میں ایسے کیسے کہ سکتا ہوں کہ چار matches جیت کے وہاں پہ semifinal میں آؤ آج والی performance دکھنی چاہیئے تھی دو match میں پہلے یہ اس کے بحاب پہ ہمارے chances بنیں گے لیکن اس campaign کو یاد رکھا جائے گا انڈیا کی over confidence اس کے ساتھ پوزیشن میں ہی ہے اور کچھ نہیں ہے آج بھی دیکھیں اب انہی کے ناپ پہ ایڈز کی مشہوری جو اب تو دوسری ٹیموں کے پلیئر ویسٹ انڈیز کے پلیئر جو جب تک نہیں جیتے ہو تو it is not done یہ prove ہو گیا آپ جیت چکے پاکستان جیت چکے آپ کر لگ آپ کچھ نہیں آگ پاکستان پاکستان اوپر ہے ٹوٹل میں لیکن روحید شرما کا فارم میں آنا was a very good sign دونوں کا سلمان not only روحید شرما اس کے بھی رن نہیں آئے پانڈیا finally delivered 10 اور 11 چل رہی تھی تو وہاں پہ definitely کپتان کا بھراد کولی کا بھلا اس پیس پہ نہیں چلتا جو پانت اور اس کا چلتا پاکستان کے اگر ساتھی گیم ہوتا سلمان یہ پانڈیا انہوں نے گیم بنائی تھی پاکستان انہوں نے پلاننگ کی تھی مجھے تو ابھی بھی نیوزیلینڈ کا زیادہ کھٹکتا سلمان کیونکہ نیوزیلینڈ کے خلاف تو ہم لگی نہیں رہے تھے کہ ہم کھیل رہے ہیں چلو آخری منٹ پہ آجاتے ہیں بڑا گیم اس گروپ کا رہ گیا ہے اگر لے دیکھ وہ رہ گیا نیوزیلینڈ آفغانستان بڑا بڑا گیم بیکاوز آف آفغانستان 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 سلمان ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جیتا ہے تب بھی ساری اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سکوٹلینڈ اور جو نویبیا باقی انڈیا کے ساتھ کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ بھی دو سو بننے والے سارا کچھ ابھی پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے لیکن افغانستان نیوزیلینڈ جہاں نیوزیلینڈ جیتا آخری question آج دوسری رہ گیا آسٹریلیا دو رہ گیا چار پوائنٹ پہ تو کیسے دیکھ رہو اس سلمان بنگلدیس ساتھ ہوا پہ بھائنٹ آسٹریلیا کھلے گی بنگلدیس سے اور آسٹریلیا کھلے گی ویسٹ سن ویسٹ سن ویسٹ انڈیس کو اندر آنے كے لیے ویسٹ انڈیس کو بھی آسٹریلیا کو حران ہے چانس 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 جیادہ چانس ساوٹ افریقہ سلمان دیکھو 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 ایک منٹ انگلٹ تو تھر ہو گئی آٹ پوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے انڈیا پاکستان پاکستان انگلٹ دن اچھا ٹھیک ہے چلو ایک منٹ ساؤت ایفریکہ چار میچوں میں چھے پوائنٹ ویسٹ انڈیز تین میچوں میں دو لیکن ان کے دو میچ پڑے ہوئے اور اوستریلیا تین میچوں میں چار ان کے بھی دو پڑے ہوئے اگر ساؤت ایفریکہ اگر وہ ہارتے ہیں تو ویسٹ انڈیز اگر کل آسٹریلیا بنگلیز کو ہراتی ہے تو ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا کارٹر فائنل بن جائے گا بھائی most probably پھر سلمان chances پھر مجھے ایک چیز کے دکھ رہے ہیں پھر ویسٹ انڈیز آسا نہ پلٹ دے کیونکہ ویسٹ انڈیز کا جو پانچواں میچ ہے وہ بنگلیدش کے ساتھ ہے نا تو وہ definitely بنگلیدش کو ہرائیں گے بنگلیدش کو ہرات چکے ہیں سرلنکا سرلنکا بھی کوئی چوتھا میں سرلنکا سے پانچواں میچ ہے اب تکوولی بات آگئی ہے لیکن chances جیادہ اُدھر بن گئے ہیں کیونکہ ساؤت افریقا کے لئے بہت تف ہوگا جتنا ساؤت افریقا نے وہ گیم جیت لی وہ ہی بات ہوگی وہ ہی دونوں ترو اب کیا پتا انگلینڈ کہ ہم تو سیٹل ڈاؤن ہے کہ بھائی نیوزیلینڈ اور افغانستان سائٹ کرو ہاتھ سٹرچ کرو جو بیٹھے ہوئے ان لڑکوں کو چانس دے دو صحیح بات دیکھتے لگے بڑا انٹرسنگ ورلڈی ٹی 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 بڑا انٹرسنگ سٹیج میں آگیا ہے فر شور یہ تو پکی بات ہے نیوزیلینڈ اور جو افغانستان کا گیم ہے وہ سلمان ابھی تک کا جو انڈیا پاکستان کا مائچ ہوا تھا نا اس کے بعد کا بڑا مائچ وہ ہوگا کیونکہ سب کی امیدیں اٹکیویں بہت ساری بلینز تو صرف انڈیا میں دیکھ رہے ہو دوسرا گروپ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون آنے والا ہے سلمان دیکھو یہ تم کیا کہتے ہو کہ پاکستان ابھی بیٹھا رہی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے انڈیا کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے ایفریون is watching that table سلمان تو obvious ہے سلمان اب یہ میڈیا کا کام اتنا بڑا ہو گیا کہ سلمان وہ ہی کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو کس لیول پہ ہائپ بنانا ہے یہ آج کا میڈیا اس لیول پہ پہ پہنچ چکا ہے بھائی سار ہم نے اچھالنا چاہیے اچھال کے لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں وہ اچھالتے ہی نہیں باتے دیکھو کیا زمانے آگے اچھالنے والا کام سلمان کھیلی نہیں نا صحیح بات ہمیں کرکٹ کی بات کرنی ہے بھائیوں ہم نے صرف کرکٹ کی بات کرنی ہے لگ جائے ٹائم کوئی نہیں جو آتے ہیں وہ بنداز ہو کے اپنے ایسے تو کوئنٹ دیکھے جاتے ہیں کہ بھائی دل جیت رہے ہوں دل کچھ ہوتا ہے لگی زبردست دیکھتے کل بڑا کروشل ڈے ہے آسٹریلیا کے لیے اگر بنگلہ دیش نے ان کی پارٹی خراب کر دی تو ہو گیا سلمان اپنی عجت بچانے کے لیے بھائی بانگلہ دیش کو بھی یہ بڑا گیم کی ایٹلیس ایک گیم جیت کے جائے ایک گیم ان کو چاہیے ایسی ٹیم نہیں کہ چار میچ ہارچ ہے حیران کن بلکل چار ہارے ہیں سلمان یہ پانچوہ ہیں میں تو حیران ہوں بانگلہ دیش تو جیتے ہوئے دو ایک میچز ہارا ہے سلمان بس وہی ہے اب کیا پتا پاکستان ساری آسٹریلیا کی پارٹی کنا پر کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں ابھی ان کو ہرائے بھی تو انہوں نے سیریز میں 3-0 سے آنے سے پہلے یہاں پہ زبردست بہت مدھا ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور شو لے کے بات آگے بڑھائیں گے کروشل گیمز کے بعد اور دیکھتے کیا بنتا ہے کل کے میچ کے بعد شاہد حاضر ہوں پھر سے دیکھتے لیے بات شاہد بہت شکریہ لگی تینکیو سو مچ اور گوڈ نائٹ بای بای